اس کی زبان پھر وہ حلقوم حلق بندے کا ہوتا ہے بولنے والا رب ہوتا ہے کہا تھا نا ڈاکووں کے سردار سے جب اس نے پوچھا تھا یہ کیوں نہیں چھپا لیے تم نے دینار جو تمہارے کرتے میں تمہاری اممہ نے سیئے ہیں کیوں نہیں چھپا ہے فرمایا اممہ سے وعدہ کر کے چلا تھا سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا اتنی بات کی اس کے سینے میں جا کے لگی سینے میں جا کے لگ گئی مو ہوتا ہے نا اللہ والے کا اس میں اثر ہوتا ہے ہمارے مو گانیاں دینے والے جھوٹ بولنے والے غیبت کرنے والے غلط غزائیں کھانے والے پھر ہمارے مو میں تاثیر کہاں سے آئے گی برکت کہاں سے آئے گی غوث پاک نے بولا وہ ڈاکووں کا سردار احمد بدوی اس کے سینے میں جا کے بات لگی اور میں اللہ سے وعدے کو بولا ہوا ہوں یہ ماں سے وعدے کو نہیں بولا دنیا بدل گئی اس نے کہا عبدالقادر توبہ کر توبہ کرو مجھے میں توبہ کرتا ہوں اللہ پچھلے گناہ معاف کرے آئندہ چوری ڈاکہ نہیں ڈالوں گا فرمایا سمان واپس کر پہلے سب کا پہلے اونچی گئے نا میں نے کیوں روک کے یہ بات کی ہے ہم لوٹ لیں دوسرے کا مال اور کہیں میں عمرہ آج کرلوں گا گناہ معاف ہو جائیں گے نا پہلے سمان کچھ سمجھے ہو بات کو دوسروں کا مال لوٹ کے آپ سمجھو کہ عبادت کر کے بخشوال ہو کہ اپنے آپ کو ایسا ہو سکتا اور یہ قرض تو شہید کو معاف نہیں ہوتا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کو قرض معاف نہیں ہوتا تو ہم جس طرح ہڑپ کر رہے ہیں ایک دوسرے کا اور کوئی بات نہیں کمائے کہ دنیا کھائیں گے ہم دمہ دمست کل اندر لگے ہوئے ہیں سارے اس طرح بات بنتی پہلے میں سمان واپس کر آپ نے دعا کی اس کے ساتھ انسٹھ اس کے شاگرد تھے چیلے تھے انہوں نے کہا جب یہ توبہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم بھی کرتے ہیں اس اکیلے کے لیے دعا نہیں کرنا ہم سب کے لیے غوث پاک نے دعا کی سارے ولی بن گئے نگاہ ولی میں یہ تاسیح کیا بات اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں ان کا دیکھنا کس کا دیکھنا ہے اونچی میرے حضرت صاحب قبلہ چار پائی پہ لیٹے رہتے تھے طبیعت ناساس تھی تو کبھی کبھی تھوڑا بیٹھتے ورنہ لیٹے رہتے آخری دنوں میں ایک بندہ آیا حضرت جی میں نے فلان پیر صاحب کو دیکھا ماشاءاللہ وہ فلان پیر صاحب کو دیکھا بہت اچھا اس نے جب نام لینے زیادہ شروع کی فلان کو دیکھا فلان کو دیکھا حضرت صاحب کو جلال آ گیا ٹھیٹ پنجابی میں اور تو انہوں ویکھیا ہے تینوں کسے نے ویکھیا تو نے اتنوں کو دیکھا تجھے کسی نے دیکھا تجھے ایک دیکھ لیتا تیرا بیڑا پا رہا جاتا نگاہ ہو جائے تو پھر نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ دیکھنے کا اثر آپ کو سنایا ہوا ہے نبی کو دیکھا کسی نے کسی نے کس کو دیکھا میں نے آپ کو یہ سنایا تھا ایک علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی وہاں کے لوگوں نے نماز پڑھی توبہ کی دعائیں کی ہر طبقے بچے عورتیں بزرگ سب نے گڑ گڑ آئے بارش نہیں ہو رہی بارش نہیں ہو رہی وہاں کی جو بری عورتیں تھیں انہوں نے بھی دوسروں نے سب نے پورے بلے علاقے نے بستی نے سب کچھ کر لیا بارش نہیں ایک دن بندہ آ گیا ایک یہ سارے بستی والے جماعتیں اس بندے نے آکے کہا یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے میری میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے ادھر اس نے دعا کی ادھر گھٹائیں اٹھیں بارش شروع ہو گئی اور لوگوں نے پکڑ لیا اس کو ہمیں روتے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں تھک گئے ہیں ہم رو رو کے گڑ گڑا کے ایک بوند نہیں ایک بادل نہیں تو نے صرف اپنی آنکھوں کا واسطہ دیا اور بارش شروع ہو گئی تری آنکھوں میں کیا کمال ہے ہمارے جیسی ہیں آنکھیں دیکھنے میں تو کیا کمال ہے اس نے کہا کمال یہ ہے میں نے اپنی ان آنکھوں سے ایک مرتبہ اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی کو دیکھا حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے خلیفہ میں نے ایک مرتبہ ان کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے تو اتنے بڑے ولی کو دیکھا آنکھوں کا واسطہ دیا اللہ نے بارش برسا دی اور جس نے بایزید کو دیکھا ایک مرتبہ تو یہ شان ہے تو جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر مصطفیٰ جس نے رب کو دیکھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے بیڑا بیڑا میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنو کتنے بڑے عالم کتنے بڑے عابد عبادت کرنے والے کتنے بڑے زاہد گناہوں سے بچنے والے اور کتنی آپ کی تقویٰ کی باتیں چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑی کتنا عرصہ پھر کہیے گا چار مہینے کر کے دکھاؤ نا چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کیا مطلب ساری رات عبادت میں گزاری ساری رات حالانکہ دن میں پڑا بھی رہے بیان بھی کر رہے لوگوں سے بھی مل رہے سونا کم اور امینت زیادہ ہم لوگ سوتے ہی تو رہتے ہیں اور جو سوتا ہے وہ کھوتا جو جاگت ہے سو پاوت ہے سیدنا غوثِ آزم پندرہ سال اس طرح گزارے کہ روزانہ عشاء اور فجر کے درمیان ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے پورا قرآن ختم کرتے تھے اپنے اجرے میں کھونٹی دیوار میں گاڑی ویتی عشاء پڑھ کے آتے اس کو پکڑ لیتے ہاتھ سے اور ایک ٹانگ اٹھا لیتے بسم اللہ سورہ فاتح سے شروع کرتے فجر کے وقت اٹھایا ہوا پاؤں اس وقت زمین پہ رکھتے جب پورا قرآن پڑ لیتے تھے حالانکہ مادرزاد بائی برت ولی اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو ہم سے فرض نہیں پڑے جاتے ان کی یہ شان پندرہ سال مسلسل اللہ پر یقین کیسا توحید توحید کہنے والوں تم توحید کو کیا جانو غوث پاک بیٹھے ہوئے بیان فرما رہے ہیں درس دے رہے ہیں چھت میں سے سانپ گرہ سانپ کیا گرہ سانپ آپ کا تو دیکھ کے وضو چلو میں نہیں کہتا آپ خود ہی سوچ لینا کیا ہوگا آپ کے ساتھ کتنے بےوش ہو جائیں گے ڈر کے مارے جناب اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس لینا بھول جائیں گے کیونکہ آدمی خوف زیادہ ہو جاتا ہے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے بندہ گیا ہمارا کیا ہوتا ہے غوث پاک آرام سے بیٹھے ہیں کوئی جنبش نہیں کی وہ سانپ جھولی میں گرا لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سانپ آپ کے جسم پہ گھوم رہا ہے بعضوں نے لکھا ہے کہ آستین میں چلا گیا لیکن جسم میں گھوم رہا ہے اس نے حضرت بڑے آرام سے بیٹھے وہ آپ سے پورا لپٹ گیا گردن پہ لپٹا آپ کے جسم پہ گھوما اور اس کے بعد ایک طرف چلا گیا سارے مرید دیکھ رہے ہیں کہ غوث پاک کو کوئی خوف نہیں کوئی پریشانی نہیں آرام سے بیٹھے کوئی چیز پکڑی نہیں سانپ کو نہیں پکڑا کہ اس کو پکڑیں ماریں کچھ کریں کیوں فرمایا میں رب کی عطا پر رب کی قدرت پر رب کی تقدیر پر پکا ایمان رکھتا ہوں وہ نہیں چاہے تو مجھے کچھ ہو سکتا وہ چاہے تو جو مرضی جو اس کی مرضی یہ سانپ امتحان کے لیے تھا تمہیں دکھانے کے لیے تھا کہ میں صرف باتیں نہیں کرتا ہوں میرا اللہ پر یقین پکا ہے سمجھ رہے ہیں غوث پاک نے جو باتیں کی ہیں اپنے رسالوں میں یا اپنی شاعری میں کہ اللہ نے مجھے یہ دیا یہ دیا یہ تحدیث نعمت ہے کوئی فخر نہیں کیا غرور نہیں کیا بلکہ اللہ کی نوازشات بیان کی ہے اور دوسروں کو کہا سن لو اور سن لو میں نبی کا بیٹا ہوں جب مجھ پر اتنی نوازشیں ہیں اندازہ کر لینا میرے نانا پر کتنی ہوں گی سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کچھ ایک ہم ہی نہیں ہے آستان پاک کے ککتے زمانہ پل رہا ہے کھا کے ٹکڑا غوث آزم کا میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی سنائی مجھے بڑا مزہ آیا تھا سفر کر رہا تھا ہوائی جہاز میں ملک بھی دوسرا تھا کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے یا لکھتا رہتا ہوں یا پڑھتا رہتا ہوں اس کے بغیر سفر نہیں گزرتا تو کتاب پڑھ رہا تھا اس میں نیکیوں کا ذکر تھا جنت میں لے جانے والی نیکیاں تو ایک نیکی لکھی ہوئی تھی لوگوں کو کھانا کھلانا لوگوں کو اس پر انہوں نے لکھا کتنا ثواب ہے کون کون جو ہے وہ اس نیکی کو پسند غوث پاک کا بھی ایک ملفوظ آ گیا حضور غوث پاک نے کسی وقت کچھ ارشاد فرمایا ہوگا وہ لکھ لیا گیا تو ملفوظ ہو گیا اس میں لکھا کہ دیکھو غوث پاک بھی کہتے ہیں اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا عمل لوگوں کو کھانا کھلانا تو غوث پاک سے کسی نے کہا آپ کو ساری دنیا کی دولت دے دیں ساری دنیا کی ساری دنیا کی دولت دے دیں اور آپ سے کہیں کوئی ایک خواہش کوئی ایک عرضو کیا چیز آپ مانگیں گے کیا آپ چاہیں گے غوث پاک سے سوال ہوا ہم سے تو ہوا نہیں ہماری تو سوچ ہی جتنی ہے ہتنی ہے نا غوث پاک سے سوال ہوا غوث پاک یہ نہیں کہتے کہ ایک دن دو میں ذرا سوچ لوں کیونکہ تم نے ایک ہی مرتبہ کہا ہے دنیا بر کی دولت ملے تو میں کیا مانگوں ہماری سوچ تو دنیا کے لیے غوث پاک نے دیر نہیں لگا یہ فرمایا اگر ایسا ہوگا میں لوگوں کو کھانا کے لاؤں گا لوگوں کو لوگوں کے لقمیں نہ چھینہ کرو ہو سکے تو کسی کو کھلائے آ کرو آج ہم لوگ مسلمان ہماری حالت کیا ہو گئی ہے وہ فلانے کا کاروبار ٹھپ ہو جائے اس کے پیسے مر جائیں اس کا یہ ہو جائے مجھے مل جائے نہیں مسلمان مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے کوئی جائز کمارا ہے خوش ہو کے کہو اللہ اور برکت دے اللہ ہمیں بھی دے رشک کرو حسد اور نہ وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے دوسرے کو اللہ دے رہا ہے آپ جل جل کہ ہی مرے جا رہے ہیں جو ہے وہ بھی جا رہا ہے یہ اچھی بات نہیں فرمایا میں لوگوں کو لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا ملفوظ ختم ہو گیا میں اٹک گیا کہ غوث پاک سے پوچھا گیا انہوں نے بتا دیا تو ان کے بتانے کا کچھ تو اثر ہونا چاہیے کچھ تو باتظاہر ہونی چاہیے سوچتا رہا سوچتا رہا پھر غوث پاک کی روح سے مدد مانگی مجھے بات سمجھائیں بات آپ کی فوراں ان کی مدد سے میری سمجھ میں آ گئی ان کا لقب ہے محبوب سبحانی محبوب سبحانی اور محبوب جو ہو اس کی بات ٹالی جاتی آپ اپنی بات روک لوگے لیکن کہو گے محبوب نے کہی ہے تو ضرور مانو گے محبوب کی بات ٹالی نہیں جاتی تو غوث پاک ہے محبوب انہوں نے خواہش ظاہر کی اور پوری نہ ہو محبوب کی بات تو ٹالی نہیں جاتی تو اللہ نے گویا کیا فرمایا پیارے خواہش تو نے ظاہر کی ہے تو پیارا ہے تو اپنی قبر میں آرام کر رہا ہوگا ساری دنیا کو گیاروی کے نام پہ کھانا میں کلاؤں گا تیرے نام پہ دنیا کھائے گی میں نے دنیا کے پانچ برورِ آزم کانٹیننٹ کہتے ہیں نا برِ آزم اس کی جمع برورِ آزم پانچ برورِ آزم کل سات ہے ساتوے میں تو جانا ہی نہیں جو جائے گا وہ وہیں پہ کلفی بن جائے گا کیونکہ ہی وہ سارا برف میں نے ساری دنیا میں دیکھا ہر جگہ گیاروی ہو رہی ہے کسی شہر میں گیا جی یہاں دو گھر مسلمانوں کے کسی جگہ گیا جی یہاں بیس مسلمان ہے کسی جگہ یہاں چالیس مسلمان وہاں بھی گیاروی ہو رہی ہے غوث پاک کے نام پہ دنیا دنیا کچھ ایک ہم ہی نہیں ہے آستان پاک کے کتے زمانہ پل رہا ہے کھا کے تکڑا غوث آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوث آزم کا بہت ہی گناہ گار میرے خل دنیا میں آپ کو ڈھونڈے سے بھی مجھ جیسا گناہ گار نہیں ملے گا میرے نام آیا عمال میں شہد ہی کوئی نہیں کی ہو سوائے اس کے نبی کا نام لیتا ہوں لیکن یہ شعر پوری دنیا کو سنا رہا ہوں جو مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں جو میرے خلاف سوچتے ہیں جن کو میں برا لگتا ہوں سارے کے سارے سن لیں پوری دنیا میں جہاں کوئی ہے سن لیں کیا سنا رہا ہوں مخالف کیا کرے میرا کے ہے بے حد کرم مجھ پر خدا کا رحمت للعالم کا غوث عظم کا خدا کا رحمت للعالم کا غوث عظم شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا کیا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پنجا تیرا وہ غوث عظم میں پھر کہہ رہا ہوں ہم ان کو غوث بانتے ہیں وہ غوث وں کے غوث ہیں خطبوں کے خطب ہیں اللہ کے معبوب ہیں مگر یہ سارے رتبے کس نے دیئے ان کو اونچی گئی گئے وہ خود سے اللہ کی عطا کے بغیر مانتے اللہ نے دیا جس کو دیا جتنا دیا ہم مانتے ہیں اور اسی مان کر ہی کہ اللہ نے ان کو دیا ہے تو ان کو کہتے ہیں اللہ کے دیئے میں سے دو اللہ کے دیئے میں سے دو تو آج یہ جو ہمیں روک رہے ہیں نا مخالفت کر رہے ہیں بتا تو دیا نا ان کو میں نے چیلنج بھی کر دیا سن لیا اب ان سے میں اگلی بات کر رہا ہوں ذرا سن لیں یہ لوگ اگر ان کو سمجھ کے دن کیا ہوگا فرشتو روکتے کیوں مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث آزم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث آزم کا فخر کرتے ہیں تو نسبتوں پر اپنے آپ پر نہیں عملوں پر نہیں صرف نسبتوں پر فخر شکر ہے خدا کا بندہ ہوں شکر ہے حضور کا امتی ہوں شکر ہے غوث پاک کا مرید ہوں میں نقش بندی ہوں سلسلہ طریقت میں میری بیعت نقش بندی اب غوث پاک نے قبضہ کر لیا تو میں خوش ہوں یا کیا کر ہوں میں سر آنکھوں پر تو میں سب کو مانتا ہوں نقش بندی ہوں قبضہ غوث پاک نے کیا ہوا اس لیے میں غوث پاک کا غلام ہوں ان کا امتی ہوں مجھے کوئی خوف کوئی خوف نبی نور الہی اور یہ نور مصطفی ہیں تو پھر نور نہ ہو کیوں کر گھر آنا غوث آزم حالہ حضرت نے کہا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ حضرت غوث آزم باپ کی طرف سے حسنی امام حسن کی اولاد دونوں نسبتیں جمع اور گیارہ ہی واسطے نبی پاک تک کتنے واسطے ہیں ادھر بھی گیارہ ادھر بھی گیارہ اسی لئے آپ کی گیارمی ہو رہی ہے غوث پاک کا فیضان شیطان بڑا شیطان بڑے بڑے کی میند برباد کرتا غوث پاک بیٹھے ہوئے مسلح پہ رات کا وقت آپ عبادت میں مصروف اچھانک ایک سرکل راؤنڈ دائرہ بن گیا روشنی کا بڑی جیسے سرچ لائٹ پہنک رہا اے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں اور تجھ سے بہت خوش ہوں اس روشنی سے آواز آرہی تیرا رب ہوں اور تجھ سے بہت خوش ہوں اور یہاں ایک بات دنیا بھر کو پیغام اکثر لوگ آتے ہیں مولانا صاحب بندش ہو گئی کوئی کہتا شادی نہیں ہو رہی کوئی کہتا کاروبار نہیں ہو رہا کوئی کہتا کام نہیں ہو رہا پہلے یہ ہوتا تھا بندش 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 بہت ہر آدمی کو شبہ ہے کیونکہ پاکستان کی عبادی بائیس کروڑ ہے یارہ کروڑ میں صرف چھے کروڑ بندش ہو گئی تو باقی جتنے بندش کرنے پہ لگے ہو ہیں فرصت ہی نہیں ہے کسی کو بندش بندش نہیں ہے آپ کے اپنے عمال لیکن جس کو شبہ ہو بندش کا قصرت سے لا حول پڑھے اس کے پڑھنے سے شیطان نہیں رہ تا بندش کہاں سے رہے گی غوث پاک کیا فرماتے میں نے کیا پڑھا وہ روشنی فوراً اندھیرے میں دھوئے میں بدل گئی غوث پاک نے کہا نماز رسول اللہ کو معاف نہیں ہوئی کربلا والوں کو معاف نہیں مجھے کیسے معاف لا حول روشنی دھوئے میں بدل گئی آواز آئی ہے عبدالقادر تو نے مجھے پہچان لیا میں شیطان ہوں میں نے تیری میند برباد کرنی چاہی تھی تجھے تیرا علم بچا گیا تجھے تیرا ہم میں سے کوئی ہوتا دیکھا نا میں شیخ اللہ ہوں فلاں ہوں ہوں ہم تو فوراں اپنے علم کو نا اپنے لگ جاتے غوث پاک نے فرمائی یہ تیرا دوسرا دھوکہ ہے علم تو تیرے پاس بھی تھا تو بھی علم کا دعویٰ کرتا تھا پھر تو کیوں نہیں بچا مجھے بچایا ہے تو علم کے ساتھ میرے رب کے فضل نے بچا یا ہے پڑی لا حول اور شیطان کے دھوکے کو کی آغارت علوم و فضل سے وہ نور چمکا غوث آزم کا سیدنا غوث آزم کتنے بڑے عالم کتنے بڑے عابد میں نے کہا کون بتا ہے ابن جوزی آپ بار بار یہ بات سنتے ہوں گے اور بھی دوسروں کے حوالے سے بھی بتا سکتا ہوں یہ جو غیر ہیں جو غوث پاک کو غوث پاک نہیں مانتے ان کے بڑوں کا حال ہے انہوں نے غوث پاک کے علم کے بارے میں کیا لکھا وہ بھی آپ سنا سکتا ہوں کہ ابن قدام کون تھا المغنی کیا ہے دوسری کتاب ابن تیمی ان سب نے غوث پاک کے بارے میں کیا لکھا وہ بھی سنا سکتا ہوں میں سنیں حضرت غوث آزم کے بارے میں ابن جوزی غوث پاک کے زمانے میں تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ غوث پاک بڑے نیک ہیں اللہ والے ہیں مگر وہ کہتا تھا علمی بات شاید ان میں وہ نہیں بس نیک متقی ہیں مولوی ہیں لیکن علم کی وہ بات دوسروں میں جو وہ سمجھتا تھا شاید میں زیادہ ہوں یا دوسرا اس کے ساتھیوں نے کہا ایک مرتبہ چل تو سئی کہہ لگا جائیں گے وہاں کیا باتیں ہوں گی وہی نماز روزے کے فضائل بیان کریں گے وظیفے سنائیں گے چل تو سئی چل پڑا اس نے اپنے ذین میں ایک آیت سوچی کہ اس کی اس کو بارہ تفسیریں آتی تھی اس آیت کی اس کو اور اس کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ تفسیریں میرے سوا کسی اور کو نہیں آتی یہ اللہ نے مجھے سکھائی ہے میں اتنا عالم ہوں میں نے یہ سوچی ہیں تو وہ اپنے ذین میں کہ میں اسی آیت پہ چل کے ان سے پوچھوں گا تو وہ ایک یا دو تفسیریں جو عام ہوتی ہیں وہ سنائیں گے تو جب میں ان کو اپنی یہ بارہ سناؤں گا تو وہ میرے علم پر حیران رہ جائیں گے اور مان لیں گے کہ میں زیادہ عالم ہوں تو وہ آیا آکے وہ بندے جو لا اتصاد بیٹھ گیا مجلس میں ادھر بیٹھا غوث پاک نے وہی آیت پڑ دی جو وہ سوچ کے آیا تھا وہ آیت جو سوچ کے آیا تھا وہ پڑ دی کہ آج اس آیت پر تفسیر کرتے ہیں غوث پاک نے تفسیریں بیان کرنی شروع کی پہلی تفسیر جو اس کی بارہ تھی نا ایک ایک کر کے ایک دو تین چار پانچ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ وہ تفسیریں جو وہ یہ سمجھتا تھا میرے سوا کسی کو نہیں آتی غوث پاک نے ایک ایک کر کے وہ بیان کر دی بارہ بیان کر کے فرمائی یہ تو شاید کسی اور کو بھی آتی ہوں گی اب ہم اس کی اور واقعی عالم بھی سب سے بڑے یہ تفسیریں مجھے آتی آتی نہیں ہے وہ غوث پاک اور یہ علم کیسے آیا تھا ذرا وہ بات سن لیں تاکہ آپ کو پتا چلے ہم جو توحید مانتے ہیں وہ کیا ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں لوگ مجھ سے کہتے تیواز کیا کرو میں اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آ کر فرمایا یا بنی یا لما تتکلم میرے بیٹا تم واس کیوں نہیں کرتے کلام کیوں نہیں کرتے تو غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ طبیعت سوست ہوتی ہے سہی ذرا تھک جاؤں گا نا آجزی کی کہا آنا رجل آجمی یون کیف اتکلم وعلا فسحائل عرب یہ عرب کے لوگ ہیں بہترین صاف ستری عرب بولتے میں آجم کا رہنے والا ان کے سامنے کیسے زبان کھولوں آجزی کی نبی پاک نے فرما موں کھولو آجزی کی تو انام ملا آجزی کی تو اکڑ والوں کو کچھ ملتا بڑے بڑے لوگ خود اپنے قلم سے لکھتے ہیں بولتے ہیں بیسے کہتے ہیں فقیر لیکن فقیر کو اللہ نے یہ دیا اپنے موں سے کوئی عور تو کہتا نہیں تو خود ہی کہنا پڑتا ہے تو جو تحدیس نعمت کے طور پر کہے بہت اچھا گھومنڈ کے طور پر کہے تو سمجھو خالی مٹکہ ہے خالی مٹکہ زیادہ بولتا ہے نا پوچھ رہا ہوں زیادہ آواز آتی ہے نا تو خالی مٹکے ہوتے ہیں میرے دوستو اور بزرگو حضور نے فرمایا موں کو لو حضرت غوث پاک فرماتے نبی پاک نے سات مرتبہ اپنا لو